یہ میرے پاس سپریم کورٹ کا وہ ججمنٹ ہے جو حال میں سپریم کورٹ کے ججز نے دیئے ستائیس سفے کی یہ ججمنٹ ہے پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا اس میں بہت سی چیزیں ہیں لیکن تمام علماء اور میزاتی طور پر قانون کا طالب علم ہونے کے احسیت سے بھی ہم اس فیصلے کو رد کرتے ہیں نہ یہ شریعت کے مطابق ہے نہ یہ قانون کے مطابق ہے نہ یہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہے اگر تو بد نیتی ہے تو پھر تجدید ایمان بھی ہے اور اگر غلطی ہے تو اس کی اصلاح کریں برادان اسلام میں زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن دو چیزیں آپ کو پتا ہے وہ مبارک ثانی نام کا قادیانی انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے تفسیر سغیر جس میں قرآن کے معنی کو بدلا گیا قرآن کے مفہوم کو بدلا گیا ختم نبوت کے قانون کو بدلا گیا اور قرآن میں سریحاً تحریف کی گئی اس پہ پرچا ہوا قادیانیوں کا کیس آپ کے سامنے ہے کہ قادیانی جو ہیں یہ کافر ہیں تحتر کے آئین میں ان کو کافر قرار دیا گیا تحتر کے اس کے بعد 1984 میں انتنائے قادیانیت آرڈیننٹس آیا جس میں ان کو منع کیا گیا تم کافر ہو تم مومن نہیں ہو لہٰذا تم مسلمانوں کے شاعر جو ہے اسلام کے نہ تم مسجد بنا سکتے ہو نہ تم کلمہ لکھ سکتے ہو نہ مسجد اپنے عبادت کا بنا کے مسجد کی طرح منارے بنا سکتے ہو ان سب پہ پاکستان کے آئین اور قانون میں پبندی لگا دی گئی کیوں لگا دی گئی بس یہ بات سمجھ لیجیے پھر بعد میں انشاءاللہ نعرہ لگاتے ہیں بات سمجھنے کی ہے کیوں پبندی ہے اس میں انہیں لکھا جی there are minority rights every single پاکستانی even the muslim or the non-muslim can enjoy their rights according to the constitution of Pakistan and according to the law of the land yes we absolutely agree with this and endorse all of these laws کہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کے تحت ہر کافر کو حق کہے یاد رکھے مومن جو ہیں کافر جو ہیں ان کو مذہبی ازادی ہے they have the freedom of religion وہ اگر ہندو ہے تو مندر بنا سکتا ہے سکھ ہے گردوارہ بنا سکتا ہے اگر ایسائی ہے تو گرجہ بنا سکتا ہے اگر یہودی ہے تو سائنگاگ بنا سکتا ہے ہم ان کے جان کے بھی محافظ ہم ان کے مال کے بھی محافظ ان کو مذہبی ازادی حاصل ہے پاکستان کا آئین اور اسلام ان کو انڈورس کرتا ہے بناو تم اپنے مندر بناو عبادت کرو تم گردوارے بناو عبادت کرو لیکن یاد رکھنا ہندو مندر بنا کے عبادت کر سکتا ہے ہندو مسجد بنا کے ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا سکھ گردوارہ بنا کے عبادت کر سکتا ہے سکھ جو ہے وہ مسجد بنا کے ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا قادیانی کافر تھے قادیانی کافر ہیں قادیانی کافر رہیں گے یہ اسلام بھی کہتا ہے یہ قرآن بھی کہتا ہے یہ مصطفیٰ کی حدیث بھی کہتی ہے یہ پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے کہ میرے نبی کے بعد لا نبی آبادی قرآن کہتا ہے بلاکر رسول اللہ وخاتم النبیین اب قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں وہ کافر تھے کافر ہیں کافر رہیں گے وہ اپنی عبادت کا بنائیں اور خود کو کافر کہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ایک کافر مسجد بنا کے عبادت کرے گا نہ قرآن اجازت دیتا ہے نہ شریعت اجازت دیتی ہے نہ پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے اس لیے سمجھ لیجئے بات کو قادیانی کافر ہیں لیکن ظلم یہ ہے وہ خود کو کافر مانتے نہیں ہیں ہندو ہندو مانتا ہے سکھ خود کو سکھ مانتا ہے یہ خود کو مسلم کہتے ہیں جو قرآن اور شریعت اور آئین اجازت نہیں دیتا ہے یہ سمجھ لیجئے اب ان کو کرنا کیا ہے بندین پہ اس لیے ہے کہ یہ اسلام کی غلط تشریح کرتے ہیں بھئی ایک ہندو اپنی وید اپنی رامائن جیسے مرضی چاہے چھاپے اور لکھے ہمیں اس سے کیا باب نانک کی کتاب گرند کو جیسے مرضی بیان کرے ہمیں اس سے کیا عیسائی اپنی بائبل جیسے مرضی کرے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں لیکن کسی کو قرآن چھاپ کے قرآن کی غلط تشریح کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتا ہے قادیانی یہ ظلم کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی ان کو پھر حق کیوں نہیں اس لیے نہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں خود مسلمان بنتے اور قرآن چھاپ کے قرآن کے اندر ختم نبوت کا بانہ بدلتے ہیں قرآن کے اندر تحریف کرتے ہیں اس کی اجازت نہیں اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت تو خیر پڑھنے ایک وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں لیکن اس میں جاج صاحب نے سپریم کور نے لکھا انہیں نے منشن کیا انہیں نے کہا جی دیکھئے ہم اس کو نہیں مانتے ییس دیکھن کلیم ایزے پاکستانی دیکھن کلیم ایزے منارٹی رائٹس مگر وہ خود کو کافر مانے تو صحیح وہ مانتے ہی نہیں جاج صاحب وہ خود کو کافر نہیں مانتے آپ کہتے ہیں کہ ان کو انٹائٹل ہیں تو ان کو رائٹ لیکن ان سے کہو کہ وہ خود کو کافر مانے تم کہتے ہو کہ جی دی آر انٹائٹل ایک ورائٹس اف دا سیٹیزنشپ نو کوئی ان کے برابری کے حق نہیں ہے ہندو کا حق ہے سکھ کا حق ہے عیسائی کا حق ہے یہودی کا حق ہے پارسی کا حق ہے لیکن قادیانی احمدی لاہوری کا اس لیے نہیں کہ وہ خود کو آئین کے باغی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آئین کو نہیں مانتے جو تو خود کو آئین کو نہیں مانتا تم اس کو برابر کیسے کہتے ہیں تو یہ تمہارا پیرا غلط ہے اس ججمنٹ کو واپس لو اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے جج صاحب دو سو اٹھانوے بی کی غلط تشریح کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی بند کمرے میں کوئی جو مرضی کرے اس کو حق ہے دیگر اقلیتوں کی طرح وہ انہوں نے جی بند کمرے میں اپنی پرائیویٹ پلیس پہ کہ جی گھر میں بیٹھ کے اپنے ادارے میں اپنی جگہ پہ وہ جو مرضی کریں قرآن کو بدل دیں تو ہینے نسالت کریں کہ جی اپنے گھر میں بیٹھا ہے تو جج صاحب کیا میں اپنے گھر میں چیف جرسز بند کے آرڈر کر سکتا ہوں بتائیے مجھے مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں بھی اپنے گھر میں چیف جرسز بند کے عدالت لگاؤں میں بھی فیصلے کروں تم کہو گے نہیں پاکستان کا آئین اجازت نہیں دیتا کیا میں دی پیو کی وردی پہن کے اپنے گھر میں پولیس کو آرڈر کر سکتا ہوں کیا میں کمانڈر انچیف کی وردی پہن کے کیا پاکستان کی فوج کا سربراہ بن سکتا نہیں بن سکتا پرچہ ہوگا پکڑا اس کو تمہیں کس نے اجازت دی ہے تو یہ گھر کے اندر بھی تم جرم نہیں کر سکتے ہو ارے اگر میں چیف جرسز نہیں بن سکتا میں ڈی پیو نہیں بن سکتا میں جو ہے وہ ڈیپٹی کمیسر نہیں بن سکتا میں مجسٹیٹ نہیں بن سکتا میں جاج نہیں بن سکتا تو مازاللہ میں گھر میں نبی کیسے بن سکتا تمہیں کس نے یہ اختیار دیا تم نے یہ جھوٹ فیصلہ لکھا you manipulate it you try to cheat the nation you try to rewrite the constitution we strongly condemn ہاں تمہارا یہ فیصلہ ہے جائے صاحب یہ فیصلہ تمہیں بدلنا ہوگا یہ تمہیں تبدیل کرنا ہوگا اس کو تمہیں رجوع کرنا ہوگا ورنہ پاکستان کے علماء تمام مقابل فکر کے اس بات پر اتفاق ہیں نہ صرف علماء چودہ صدیوں سے سب سے بڑی جنگیں اگر مسیلمہ قذاب کے خلاف تھی تو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تھی اسفرنسی کے خلاف تھی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تھی مرزا قادیانی کے خلاف بھی ہمارے ہزاروں مسلمانوں نے جانے دی ہے ہم سر کٹاٹنے کے لیے بھی تیار ہیں کٹنے کے لیے بھی تیار ہیں دنیا کے اندر کوئی قرآن میں تحریف نہیں کر سکتا مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ کوئی حملہ کرے گا ہم کہتے ہیں اس فیصلے کو واپس لو ورنہ ہر اپنی چاند بھی دینی پڑی تو مصطفیٰ کی ختم نبوت کا حفظ کرتے رہے گا یاد رکھنا یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے ہماری جان کی کوئی قیمت نہیں جب مصطفیٰ کی عزت ناموس اور ختم نبوت کی بات آئے ہم پاکستانی ہیں پاکستان میں امن سے رہتے ہیں تو ایسے ججز کے خلاف بھی قانونی کار بھی ہونی چاہیے کہ تمہیں کس نے اختیار دیا آپ ہیں جہاں بھی ختم نبوت کی قیمت نہیں ہے سنا کے باتے ہیں جنگر میںک appointed سنا کے باتے ہیں ہم پاکستانی ہیں جو فیصلہ قرآن کے خلاف ہوگا جو فیصلہ مصطفیٰ کے فرمان کے خلاف ہوگا جو آئین پاکستان کے خلاف ہوگا وہ فیصلہ کل بھی نہیں مانا تھا آج بھی نہیں مانیں گے ہم ہر سطح پہ مصطفیٰ کے یا ختم نبوت کا دفاع کریں گے پاکستان کے علماء جو فیصلہ کریں گے اس مسجد الفروق کا ہر فرق جو ہے وہ مصطفیٰ کی عظمت کے لیے سرِ بادار کھڑا ہوگا اس لیے ایسے فیصلے نہ کریں جو ملک کو افرا تفریقی طرف دے جائیں جو ملک میں انار کی پھیلائیں تمہیں بھی ہوش کرنی ہوگی جب تو پھر گیا تھا ہے قانون ہاتھ میں لیا ہم نے نہیں لیا ہم قانون کے گریبان کو پکڑ کے جنجوڑ رہے ہیں تمہیں ہلا رہے ہیں دماغ کا علاج کرائیں یہ ججمنٹ پاکستان کے آئن کے خلاف ہے یہ قرآن کے متصادم ہے اس کو واپس لیں جب تک یہ فیصلہ واپس نہیں ہوگا ہمارا احتجاج جاری رہے ہیں ہر سطح پہ جو علماء پاکستان کے فیصلہ کریں گے ہمارے بزرگ علماء ہم اس فیصلے کے ساتھ ہوں کوئی یہ تمام چیزیں بالا اطاق رکھتے ہوئے سب سے عزیز ہمیں اپنے دین ہے ایمان ہے پاکستان اس لیے یہ کیا معاملہ تم نے تماشا بنا رکھا ہے کبھی حلف میں تبدیلیاں پھر احتجاج ہو تو کہتے ہیں کیوں احتجاج کرتے ہو آئین بدل دو ہم بولیں بھی نہ کچھ کہیں بھی نہ نہیں ایسے نہیں ہوگا ہم ملک کے لیے قوم کے لیے دین کے لیے ایمان کے لیے ہماری زندگی ہی ہمارا ہر سانس مصطفیٰ کی لیے آہے ہمارا ہر جینہ مصطفیٰ کی غلامی میں ہے سآلی مرد بسا مہین ہمیں تو غلاموں تمہیں غلامی کا ہمیشہ حق ادا کرنا غلاموں تمہیں غلامی کا غلاموں تمہیں غلامی کا ہمیشہ حق ہمیشہ حق ادا کرنا نمک کھاتے آقا کا آقا سے وفا کرنا ہماری سیاست ہماری معیشت ہماری معاشرت ہماری عبادت ہماری جان ہمارا مال ہماری اولاد سب نبی کے نام پہ قربان ہے غلاموں تمہیں غلامی کا ہمیشہ حق ادا کرنا غلاموں تمہیں ہمیشہ حق ہمیشہ حق ادا کرنا نمک کھاتے ہو آقا 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 سے لنا آقا سے تیرے نام پہ کروں جان فیدہ ایک جان کیا تو جہاں فیدہ تو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اے غلاموں تمہیں ہمیشہ ادا کرنا ہمیشہ کرنا نمک کھاتے ہو آقا سے آقا سے تو سامین زیوکار ارز کرنا پہا یاد رکھے آجے میرے نبی دے قرآن کوئی بدل نہیں سکتا قرآن کوئی مازاللہ تحریف نہیں کرنی جسارت کرے گا حضی الحمدللہ نبی دے غلام ہسی غیرت من مسلمان آجوی زندہ ماں یاد رکھی آجے کسے دی جورت نہیں اللہ نے خود حفاظت فرمان مالا مگر جڑے لوگ قرآن بدل نا چاہدے جڑے لوگ میرے نبی دا فرمان بدل نا چاہدے نے جڑے دین تے ایمان تے حملہ کرنا چاہدے نے او نا کل بھی مرے نے اج بھی مرے نے نس انا تو انا کل کسر فسل لی رب کبان ار انا شانی کا حوال عب تر جن شریعت بدلن دی کوشش کیتی ابو جال ابو لاب شہب ولی دو میا بلکہ یزید تا جرم کی یزید بھی یہی کی تا یزید بھی اللہ دے قانون نو بدل دے قرآن دے احکامات نو مزاق کلان والا نبی دی شریعت دیا حدا توڑن والا زنا شراب عدکار عام کرن والا او پت بست وی جیر اللہ دے قانون نو بدل دے اج بھی یزید پیروکار اج بھی یزید پیچھے چلن والے وی یزید دی مان بھی اولاد اج بھی میرے نبی دی شریعت بدلنا چاہد دنے انہ نو پیغام یاد رکھیا دے وی یزید بھی مر گیا ودے پیروکار بھی مرن گے حسین کل بھی زندہ حسین عج بھی زندہ مد سمجھو کئی آئے کئی چلے گئے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھ آ تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا یہ بھول ہے قادیانیوں کی کہ یہ انسازشو والوں کی کہ ہم پاکستان میں یہ کر دیں گے نا پاکستان کے پچیس کروڑ مسلمانوں کے سینوں میں مصطفیٰ کی عزت اور غیرت موجود کسی میں جرت نہیں ہوگی اللہ کے فضل کرم سے ہمارا جینا پھر جینا کیسا